یہ جو اپنے بھیتر سچائیوں کو انبھوتی کے سطر پر جاننے کا مارگ ہے وہ اس لیے کہ ہم اپنے بارے میں جو سچائیاں ہیں اسے جانیں ہم کیوں بیاکل ہو جاتے ہیں اس کا کیا قارن ہے اسے جانیں ہم کیسے ویکار جگہ کر اپنے من کو محلہ کرتے ہیں اور اس کے وجہ سے بیاکل ہوتے ہیں تو کیوں محلہ کرتے ہیں اسے جانیں اور کیوں اس صفحہ کے باہر نکل سکتے ہیں اس کو جانیں بھارت کی پراتن مہان بدیا میں اسی کو عدیاتم کہا گیا آگے جا کے دیوے بدیا لپت ہو گئی تو عدیاتم کا مطلب یہ کرنے لگے یہ دارشنگ ماننے تھا کہ وہ دارشنگ ماننے تھا دارشنگ ماننے تھا ان سے کوئی لیندین نہیں یہ جیون جگت کی سچائیاں ہیں اپنے بیتر ویکار کیسے جاگتا ہے اور ہمیں کیسے دکھی بناتا ہے اس سچائی کو انبوتی سے جاننا ہے کیول بدھی کے سطر پر نہیں انبوتی کے سطر پر جاننا ہے تاکہ اس کے باہر نکل سکیں اور باہر نکلنا بھی انبوتی کے سطر پر باہر نکلتے ہیں اس لئے ساری بدھیا ہے دکھ ہے دکھ ہے اس سچائی کو نہیں جانیں گے نہیں سمجھیں گے تو دکھ کے باہر کیسے نکلیں گے دکھ کے باہر نکلنے کا راستہ کیسے ڈھونڈیں گے دکھ ہے اس میں دو مت نہیں ارے جنم ہوتے ہی دکھ شروع ہوتا ہے دکھ سے ہی جنم ہوتا ہے تو کہا جاتی بھی دکھا جاتی بھی دکھا نو دس مہنے کال کوٹھری میں رہ کر جب باہر نکلتا ہے تو خوشی ہونے چاہیے نا بڑی پسندتہ ہونے چاہیے اب امکت ہو گیا باہر آ گیا کوئی بھی خوشی نہیں ہوتا جو باہر آتا ہے جو جنم لیتا ہے روتے ہوئے جنم لیتا ہے کوراں 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 روتا ہے جنم بھی دکھ سے شروع ہوا ہے یہ سچائی ہے نا کیسے جھٹلائیں اس سے اس سے کیوں دور بھاگیں یہ سچائی ہے جاتی بھی دکھا ہمارے شیور کا ایک صادق پسندش کا ایک ڈاکٹر یہ ساری بات سن کر کے ہمارے پاس آتا ہے کہتا ہے گروہ جی آپ نہیں جانتے کہ جنم تے بچہ کیوں روتا ہے میں تو نہیں جانتا بھائی تم ڈاکٹر بتاؤ کیوں روتا ہے تو سمجھاتا ہمیں جب ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کی ساری اوشکتائیں ماں پورتی کر دیتی ہے ساری ضرورتیں ماں کے شریر سے اس کی پورتی ہو جاتی ہے باہر آیا پائی پلین کونیکشن کاڑ دیا گیا اب اس کو اپنے ضرورت خود پوری کرنی ہے تو پہلی ضرورت ہوتی ہے اس کا پھے پڑا کھالی ہے اوکسیجن چاہیے تو روتا ہے اوکسیجن چاہیے روتا ہے ہو تیری بات سمجھ میں آگئی خوب سمجھ میں آگئی جنم تے ہی روتا ہے اوکسیجن چاہیے رے اوکسیجن چاہیے رے پھر کس دیر کے بعد دو چاہیے رے دو چاہیے رے پانی چاہیے رے یہ چاہیے رے یہ چاہیے رے سارے جیون بھر یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے کرتے ہوئے بڑھتا ہے بیاکولی بیاکولی نا جنم ہی دکھ سے شروع ہوتا ہے اور جنم دینے کے بعد جیسی جیسی عمر بڑھتی ہے جیسی جیسی عمر بڑھتی ہے شری جر جریت ہوتا ہے جر جریت ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی روگ بھی لگ جاتا ہے کوئی بیادی کسی کو یہ روگ کسی کو وہ روگ اور جس کو جو روگ لگا ہے وہ اتنا بیاکول ہے کہتا ہے اور ساری روگ سہلوں لیکن یہ روگ نہیں سا جاتا اور روگ ہے نہیں نا روگ کونسا اچھا ہوتا ہے کونسا روگ سکھدائی ہوتا ہے روگ ہے تو دکھدائی ہو گئی نا یہ سچائی ہے اسے شوکار کرنا پڑے اور بڑھتے بڑھتے عمر بڑھتی ہے عمر بڑھتی ہے جر جریت ہوتا ہے سو برس کا بڑھا سو برس کی بڑھیا شریف جر جریت ہو گیا آنکھیں کام نہیں کرتی دکھائی نہیں دیتا کان سے سنتا نہیں شریف اتنا کمجور ہو گیا کہ چلتے ہوئے لڑھ کھڑاتا ہے یہ روگ وہ روگ بڑا بیاکول ہے بڑا بیاکول ہے تو ہاتھ جوڑ کر کے اپنے پرماتنہ سے اپنے اللہ تعالیٰ سے پرارتھنا کرتا ہے ہے ایشور مجھے جلدی موت بھیج دے نا میں یہ کشت نہیں سہ سکتا تیری یہاں موت کا کیا گھاٹا ہے مجھے موت بھیج دے مجھے موت بھیج دے بڑھیا بھی کہتے ہیں مجھے موت بھیج دے اور ڈاکٹر آتا ہے ان کو جانس کے کہتا ہے کہ بڑھے بابا اب تو تمہارے جانے کا سا سمجھ آ گیا بڑھیا مائی تمہارے جانے کا سمجھ آ گیا کچھ کا ٹنکہ بجنے والا ہے تو بڑھا بابا روتا ہے بڑھیا مائی روتی ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بچائیے کسی طرح سے مجھے بچائیے میں نے گلت پرارتھنا کر لی ارے ابھی تو میرے بچے سے ملنا ہے بچے کے بچے سے ملنا ہے وہ کام رہ گیا وہ کام رہ گیا کون مرنا چاہتا ہے مرننگ پر دکھنگ مرننگ کی دکھنگ یہ دکھ ہیں سنسار کے دکھ ہیں اس سچائی کو سوکائر کرنے میں ہمیں کیا کٹنا ہی ہے اس لیے کر رہے ہیں کس کے باہر نکلنا ہے دکھ ہی دکھ کوئی پریہ کا ویوگ ہوتا ہے اب پریہ کا سنیوگ ہوتا ہے ہوتا ہی رہتا ہے تو دکھ ہی دکھ اب پیے ہی سمپ یوگو دکھ ہو پیے ہی وپ یوگو دکھ ہو کس کے جیون میں نہیں ہوتا انچاہی نہیں ہوئی انچاہی ہو گئی من چاہی نہیں ہوئی بیاکھولتا ہی بیاکھولتا دکھ ہوئی دکھ یوں جیون میں ہوتا ہی رہتا ہے انچاہی ہوتی رہے یہ جگت کی رید انچاہی ہوتی رہے یہی جگت کی رید چت وچلت کرتی رہے من چاہی کی پریت من چاہی من چاہی ہو اور وہ نہیں ہوتی ہے من چاہی ہو نہیں ہوتی ہے بیاکھولتا ہی بیاکھولتا یاکھولتا ہی بیاکھولتا گہرائیوں میں جا کے دیکھتا ہے کہ یہ کہاں یہ بیاکھولتا کیسے شروع ہوتی ہے کہاں کہاں بیاکھول ہے کس طرح سے بیاکھول ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے یم پی اچھاں نہ لبتی یم پی اچھاں نہ لبتی جو اچھا کرتا ہے اور وہ نہیں پرابت ہوتی تم پی دکھن اور گہرائیں میں جاتا ہے تو سنکتین پنچ اپادان خندہ دکھا خوب گہرائیں میں خوب سنگشیپ میں جتا بھی ایک شپت ہے تو سنگشیپ میں نہیں جان سکے گا گہرائیں میں نہیں جان سکے گا اب گہرائیں میں جاتے 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 دیکھتا ہے یہ جو پانچ سکند ہیں کیا پانچ سکند ہیں ایک تو شریر کا سکند ہے بہت ایک سکند ہے اور چار یہ مانس کے سکند ہیں یہ چار اور یہ ایک مل کر کے پانچ سکند ہوئے ان کی اپرتی آ سکتی ہے کتنی گہری آ سکتی ہے اور آ سکتی ہے تو یہ دکھ کا کارن ہے کبھی شریر کو میں میں میرا میرا کرتا ہے اور بیاکل ہوتا ہے کبھی چت کو میں میں میرا میرا کرتا ہے بیاکل ہوتا ہے ان دونوں کی جیون دھارہ کو میں میں میرا میرا کہتے ہیں بیاکل ہوتا ہے درشن شاستر کی باتیں بہت پڑی ہے بہت سنی ہے اس پر بہت بدھی لگائی ہے ترک لگایا ہے تو ان سارے ترکوں کے بل پر کہتا ہے یہ شریر میں نہیں یہ شریف میرا نہیں یہ شریف میری آتما نہیں دے آتما بدھی بڑی خطرناک ہے دے کو آتما مان لینا بھار خطرناک ہے یہ چت میں نہیں یہ چت میرا نہیں یہ چت میری آتما نہیں چت آتما بدھی بڑی خطرناک ہے بڑی خطرناک ہے آرے یہ تو بدھی کہتی ہے نا واسٹوکتر کیا ہے اندر جا کے دیکھے تو معلوم ہوگا میں ہی میں میرا ہی میرا سارا شریف اسکند میں میں میرا میرا سارا چت اسکند میں میں میرا میرا چت کا جاننے والا حصہ جانتا ہے میں جان رہا ہوں پہچاننے والا حصہ پہچانتا ہے ملیانکن کرتا ہے میں پہچان رہا ہوں یہ میرا ملیانکن ہے سمیدن شن ہونے والا سمیدنہ محسوس کرتا ہے انبھوتی کرتا ہے میں انبھوتی کر رہا ہوں یہ میری سمبیدنا ہے پرتکریہ کرنے والا پرتکریہ کرتا ہے میں پرتکریہ کر رہا ہوں یہ میری پرتکریہ ہے میں میرا چھٹکارہ نہیں ہوتا یہ شریر میں میرا چھٹکارہ نہیں ہوتا شریر بہت خوبصورت ہے میں بڑا خوبصورت ہوں شریر بلصورت ہے میں بڑا بلصورت ہوں شریر لمبا ہے میں لمبا ہوں شریر اوچھا ہے میں اوچھا ہوں کس طرح شریر اور چھت کے پرتی کس طرح سے تعدات نے اسطحپیت کر لیا میں میرے کا بھاو ستاپیت کر لیا اور اتنا ہی نہیں آسکتی پیدا کر لی بڑا چھپکا ہو بڑا چھپکا ہو میں کے خلاف کوئی ایک شبد تو بولے کتنا چڑچڑاتا ہے کتنا بیاکل ہوتا ہے اور جسے میرا مان لیا اس کے خلاف کوئی ایک شبد بولے تو کتنا چڑچڑاتا ہے کتنا چڑچڑاتا ہے میں میرا میں میرا اور پھر ان کو لے کر کہ یہ میری آوشکتہ یہ پورتی ہو یہ میری ترشنہ یہ میری ترشنہ یہ نہیں پوری ہوئی اور یہ نہیں پوری ہوئی ترشنہ ہی ترشنہ بیاکلتا ہی بیاکلتا اور کیسے پوری ہوگی ترشنہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میری یہ ترشنہ پوری ہو جائے تو بڑا سکھی ہو جاؤں کہاں سے سکھی ہوگا رہے ایک ترشنا پوری ہوتے ہی اس کا سکھ نہیں بھوگ پاتا ایک ترشنا پوری ہوتے ہی کچھ سمیں کے بعد وہ باسی لگنے لگتی ہے دوسری ترشنا اپنا سیر اٹھاتی ہے وہ پوری ہوئی کہ تیسری اپنا سیر اٹھاتی ہے آرے انت نہیں ہے بینا پیندے کی بالٹی ہے اسے کوئی کیسے بھرے ترشنا پر ترشنا ترشنا پر ترشنا ترشنا پوری کر سکوں ایسا نہیں اپائے بن پیندے کی بالٹی بھری کبھی نہ جائے ترشنا کسی کی پوری ہو جائے یہ اسمبو ہے ترشنا جاگے نہیں یہ ابھیاس دوارہ ہو سکتا ہے یہ پشنا دوارہ ہو سکتا ہے اپنے بیتر سچائی دیکھتے دیکھتے خوب سمجھے کہاں جاگتے ہیں ترشنا ترشنا میں دونوں آگئے راگ بھی آگیا دوارہ بھی آگیا جو سکت ہے اس کو پرابت کرنے کے ترشنا اس کو روکے رکھنے کے ترشنا اس کا سموردھن کرنے کے ترشنا اور جو اپری ہے اسے دور کرنے کے ترشنا اسے نزدیک نہ آنے دینے کے ترشنا ترشنا ہی ہے راگ ہے دویش ہے آرے سباہ ہو گیا انتر موکی ہو کے دیکھے تو پتہ لگے کہ جب جب یہ ترشنا جگاتا ہوں راک کی ادویش کی تو کرم سنسکار بناتا ہوں اور وہ کرم سنسکار جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا ہی بیاکل ہوتا ہوں یہ انتر مکھی ہو کر کے سچائی کو دیکھتے دیکھتے سمجھ میں آئے گا آنیتہ نہیں سمجھ میں آئے گا سارے شریر سکند کی یاترہ کر کے دیکھیں کہیں ٹھوس اپر اپر سے لگتا ٹھوس ہے ترنگیں ہی ترنگیں اتپن ہوتا ہے نشت ہوتا ہے اتپاد ہوتا ہے بیہ ہوتا ہے اتپاد ہوتا ہے بیہ ہوتا ہے اتپاد ہوتا ہے بیہ ہوتا ہے کیا سبھاو ہے اس کا انتہ ہے نشور ہے بھنگر ہے ایسی چتہ کو دیکھتا ہے انتہ ہے نشور ہے بھنگر ہے ترنگیں ہی ترنگیں ہی ترنگیں ہی ترنگیں خوب سمجھتا ہے مانس کے ان چار کھنڈوں کو انبھوتی کے اسطر پر خوب سمجھتا ہے یہ معنی اس کا کھنڈ ویجیان جاننے کا کام کرتا ہے یہ جاننے کا کام کرتا ہے کاغنائز کرتا ہے کرم سنسکار نہیں بناتا ویجیان کے وجہ سے کوئی کرم سنسکار نہیں بنتا یہ سنگیہ ہے دیکھو یہ پہچاننے کا کام کرتی ہے ملیانکن کا کام کرتی ہے اس سے کوئی کرم سنسکار نہیں بنتا بلکل نہیں بنتا یہ ویدنا ہے کبھی سکھد ہے کبھی دکھد ہے انبھوتی ہے شریر پہنے والی انبھوتیاں ہیں سکھد ہیں دکھد ہیں کرم سنسکار نہیں بنتا یہ جو پرتکریہ کر رہا ہوں سکھد کے پرتی راگ جگہ رہا ہوں دکھد کے پرتی دویش جگہ رہا ہوں سکھد ہو تو خوب پرابت ہو خوب بڑے خوب رہے دکھد ہو تو دور ہو جلدی دور ہو یہ جو ترشنہ ہے یہ دکھی بناتی ہے اور ان کو میں میرا کر کے آسکتی جگہتا ہوں آسکتی جگہتا ہوں تو اور دکھی ہوتا ہوں یہ سارا پرپنج پرابچنوں سے سمجھ کر کوئی سمجھے کہ میں گیانی ہو گیا اب میرا کیا کہنا میں دکھوں کے باہر نکل جاؤں گا تو بھائی یہ شاستروں کی بات ہے پرابچنوں کی بات ہے اپنی جگہ اچھا ہے سنیں گے ہی نہیں تو بودھی سے تو سمجھیں بودھی سے نہیں سمجھے انبھوتی سے سمجھنا ہے دکھ کہاں جاگا جہاں آسکتی تھی وہاں جاگا اب وہ آسکتی کسی بہت کیمتی چیز کے پرتے تھی کم کیمتی چیز کے پرتے تھی اس سے لیندے نہیں آسکتی ہے میں میری میں میری کا بھاو ہے وہ دکھے بنائے گا ہی میری ہاتھ میں ایک گھڑی بندھی ہے بہت کیمتی گھڑی کہیں ویدیش میں گیا تھا تو وہاں سے خرید لیا اپنے دیش میں تو ملتی ہی نہیں ارے اپنے دیش میں تو اسے کلپرجے نہیں ملتے اور کسی اصاو دھانی سے وہ گھڑی گر پڑی اور ٹوٹ گئی آب روتا ہوں آئے رے میری گھڑی ٹوٹ گئی رے میری گھڑی ٹوٹ گئی رے ہمارے ہاتھ تو اب مرمت ہی نہیں ہو سکتی اس کے کلپرجے نہیں ملتے میری گھڑی میری گھڑی میری گھڑی ٹوٹ گئی رے میری گھڑی ٹوٹ گئی رے اسی موڈل کی گھڑی اتنی ہی قیمت کی گھڑی میرے میتر کی اکلہ ہی پر بندھی ہے اور اس کی اصاو دھانی سے گیر پڑی اور ٹوٹ گئی میں نہیں روتا اب تم اپدیش دیتا ہوں آرے اتنی کیمتی گھڑی اپنے دیش میں ملتی نہیں اپنے دیش میں اس کے کل پورجے نہیں ملتے اس کے مرمت نہیں ہو سکتی تجھے ساودھانی سے رکھنے چاہیے تھی ساودھانی نہیں کہ اس لئے ٹوٹ گئی نا کیوں بھائی اب رونا کیوں نہیں آتا گھڑی ٹوٹی اتنی ہی کیمتی گھڑی اتنی ہی کیمتی گھڑی ٹوٹی اس وقت ٹوٹی تو رویا اس وقت ٹوٹی تو رویا نہیں کوئی کیمتی گھڑی کے ٹوٹنے پر کوئی نہیں روتا روتا ہے میری گھڑی ٹوٹی دے میری گھڑی ٹوٹی دے یہ جو میری 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 اور میری 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 سماپت ہوتی ہی ہے کتنی ہی من چاہی ابستہ پرابت ہو جائے اننتکال تک قائم نہیں رہتی کتنا ہی من چاہا بیاکتی پرابت ہو جائے من چاہی بستو پرابت ہو جائے من چاہی ستتی پرابت ہو جائے اننتکال تک قائم نہیں رہتی دیر سبیر سماپت ہوتی ہے تو سماپت ہوتی ہے تو دکھائی آتا ہے تو کبھی کبھی لوگ نہیں سمجھتے تو کہتی ہیں ارے یہ دکھ باد کا مار گئے تو دکھ باد کا مار گئے سب کچھ دکھائی دکھ ہے ارے دکھائی دکھائی یہ جیون جگت کی سچائی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے دکھوں کے باہر نکلنے کی ویدیا ہے اگر کوئی ویدی کہے کہ روگ ہے روگ ہے اس روگ کا کوئی علاج نہیں تو نراشہ کی بات ہو اور کوئی سمجھدار آدمی کوئی گیانی آدمی کوئی بودھی پرابتی اکتے کہتا ہے دکھ ہے اور دکھائی ہے اس کے باہر نکلنے کا راستہ نہیں تو دکھ بادی ہوا ارے دکھ کے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے جو بیقتی دکھ کے باہر نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے جو بیقتی اور دکھ کے باہر نکلنے کی ایسی ویدیا سکھاتا ہے کہ جس سے ہم گہرائیوں سے انتر مکھی ہو کر کے کہاں دکھ کی اتھپتی ہوتی ہے جہاں بیکار کی اتھپتی ہوتی ہے کہاں بیکار کی اتپتی ہوتی ہے جہاں سمبیدنا سخت لگتی ہے اور راک جگاتے ہیں بیکار کی اتپتی ہوئی جہاں سمبیدنا دکھت لگتی ہے اور ہم دوش جگاتے ہیں بیکار کی اتپتی ہوئی ارے اس عوستہ تک پہنچے نہیں اس جڑوں تک پہنچے نہیں تو کیا ہوگا پیڑ کو اوپر اوپر سے بہت خوبصورت کر دیا اس کے کیڑے والے پھل کار دیئے کیڑے والے پتھیں کار دیئے ڈالیں کار دی بہت خوبصورت ہے جڑے ہی نہیں ستھرینہ جڑ تو روگی ہے اور جب تک جڑ روگی ہے تب تک دکھ ہی دکھ ہے روگ ہی روگ ہے تو جڑوں تک جانے کے لیے انتر مکھی ہونا پڑتا ہے یہ ادھیاتم ہے اپنے بیتر کی سچائی کو یتھابوت جان لینا اور یتھابوت جان کر کے اپنے روک کو دور کر لینا اپنے ویکاروں کو دور کر لینا بس یہی دھرم ہے سمجھداری کے ساتھ اس کا اپیوگ کریں ارے بڑا منگل ہوگا بڑا کلیان ہوگا منگل ہی منگل ہوگا کلیان ہی کلیان ہوگا خوب منگل ہو خوب کلیان ہو